تو پی ٹی آئی کا 25 مائی کا احتجاز دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا یہ کیس ہے عدالت عمران خان کو 30 مائی کے لیے دوبارہ طلبی کا نوٹس جاری کر دیا عمران خان کی آج طلبی کے لیے جاری سمن کی قانون کی مطابق تعمیل نہ ہو سکی جبکہ حاضری یقینی بنانے کے لیے عمران خان کو دوبارہ سمن جاری سماعت 30 مائی تک ملتوی کر دی گئی ہے مزید جانی یہ حسیب ملک سے حسیب سماعت 30 مائی تک ملتوی کر دی گئی ہے سماعت کا حوال بتائیے گا یہ دفعہ 144 کے خلاف ورزی کے خلاف سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف کیس درج تھا جس کے اوپر سماعت ہوئی ہے اور سیول جج کے عدالت میں آج یہ کیس کی سماعت ہوئی ہے عدالت میں آج عدالت نے تفتیشی افسر جو تھے ان کو طلب کیا تھا اور ان سے رپورٹ طلبی کی حوالے سے وہ مانگی تھی تفتیشی افسر عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور ان کے جانب سے عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ وہ طلبی کے سمن جو جاری کیے گئے تھے اس کی قانون کے مطابق عمل درامت نہیں کروایا جا سکا جس کے اوپر عدالت نے ایک مرتبہ پھر طلبی کے نوٹسز جاری کر دی ہیں اور سابق وزیراعظم عمران خان کو ذاتی حیثیت میں تیس مائی کو ایک مرتبہ پھر سے طلب کر لیا ہے یہ دفعہ 144 کا مقدمہ تھا جس کے اوپر یہ آج سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے تیس مائی کو سابق وزیراعظم عمران خان کو عدالت کے روبرو پیش ہونے کا حکم دیا ہے تاکہ اس کے اوپر جو ٹرائل کا آغاز ہو سکے عدالت میں جو عمران خان سمیت دیگر جو مزیمان تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے اور ان کی جانب سے دیگر جو مختلف مزیمان تھے ان کی زمانت بھی ہو چکی ہے اب بری زمانت میں توسیع کی گئی ہے اور عمران خان کو تیس مائی کے لیے ذاتی حیثیت میں تلبی کے سمن جاری کر دیئے گئے ہیں اور اس کو عمران خان کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے